السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ کو انرجی اور کیلوریز کے بارے میں بتا دیتے ہیں جس طرح ہم لوگ دکان پر جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں چیز لیتے ہیں اسی طرح جو کیلوریز ہوتی ہیں ان کا ہماری باڈی میں فنشن ہوتا ہے ہم لوگ کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں وہ جو انرجی ہوتی ہیں جو بھی طاقت ملتی ہے ہمیں کھانے سے وہ کیلوریز کی فارم میں ہماری باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے ہم جتنا کام کرتے ہیں اتنی کیلوریز جا کر خرچ ہو جاتی ہے اور اس طرح ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ چیزیں یوز ہوتی ہیں ویٹ لاؤس کا دوسرا سب سے امپورٹن فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی نین نہیں پوری کرتے ہیں رات کو جلدی ٹائم پر نہیں سوتے اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ہماری باڈی پر ہماری نین نہیں پوری ہوتی ہمارا جو پورا سسٹم ہوتا ہے باڈی کو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے باڈی کو انف ٹائم نہیں ملتا کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو دوبارہ سے ریچارج کرے جس طرح ہمارا جو موبائل ہے اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں دوبارہ سے ریچارج کرنی ہوتی ہے اسی طرح بیٹری جو ہے ہماری باڈی کی ختم ہو جاتی ہے سارا دن اگر ہم لوگ ٹائم پر نہیں سوتے تو جتنے بھی گلینڈز ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر جو ہماری باڈی کو مختلف قسم کے میسیج دیتے ہیں کہ اب ایسا کرو ایسا کرو وہ سب سارے کے سارے نا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا کون سا میسیج کب بھیجنے ہے کب بھیجنے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اسی طرح بھی ہمارا جو ہے کافی ویٹ گین ہوتا ہے مانا جاتا ہے کہ ایک نورمل انسان کے لیے کم از کم چھیں گھنٹے کی جو نیند ہے وہ بہت ضروری ہے سائنٹسٹ کے اکارڈنگ ہماری کوئی نرو ہوتی ہے اس نے برین تک جانا ہوتا ہے تین گھنٹے میں مطلب ہو جاتی ہے اپنی ایک جگہ پر جہاں پر بھی اس نے پہنچنا ہوتا ہے اور پھر تین گھنٹے میں وہاں سے واپس ہوتی ہے تو کونٹینیوزلی ہمیں جو ہے چھیں گھنٹے ضرور سونا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سو تو ہم لوگ آٹھ گھنٹے رہے ہیں لیکن اس طرح دو گھنٹے ایک زفعہ سوئے تھوڑی در جاگے پھر دو گھنٹے سو گے اس طرح نہیں کرنا کونٹینیوزلی ہم سوئے ہمیں اسے کا فائدہ ہوتا ہے اور بھرپور جو نیند ہوتی ہے وہ رات کو آتے تو اس لئے رات کی نیند جو ہے آپ نے ضرور لینی ہے ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر آپ کو بتا دوں کہ آپ کو مارکٹ سے جتنے بھی جیوسز ملتے ہیں نا ڈبے کے اندر یا ویسے کہا تو جاتا ہے فریش ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ آپ نے نہیں یوز کرنے اور اس سے جو ہے آپ کا ویٹ گین بھی نہیں ہوتا مارکٹ والوں میں بہت زیادہ شوگر ڈالی ہوتی ہے فلیورز ڈالی ہوتے ہیں اور ہامفل میٹیریلز ہوتے ہیں ہمارے لئے اس لئے وہ بلکل بھی یوز نہیں کرنا اور لفٹ وغیرہ مت یوز کیا کریں سیڈیاں چڑھا کریں اوپر نیچے گھر میں جو ہے جایا کریں بھاگ بھاگ کر کام کیا کریں سویٹنگ ہو مطلب جس سے آپ لوگ کو پسینا ہے اس سے جو ہے کافی آپ کا ویٹ لوس ہوتا ہے اور لاسٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ observe کیا کریں کہ ہمارے جتنے بھی آباؤ اجداد ہیں وہ کس طرح اپنی لائف جو ہے گزارتے تھے صبح وہ لوگ جلدی اٹھتے تھے رات کو جلدی سوتے تھے اور بلیک فالس بھی اچھا کرتے تھے پروٹینز بھی کھاتے تھے گی وغیرہ بھی کھاتے تھے ایسا نہیں تھے کرتے کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیتے تھے پھر بھی وہ لوگ فٹ رہتے تھے کیونکہ وہ لوگ ایکٹیو رہتے تھے تو اورگینک چیزیں کھایا کریں بازار کی چیزیں مت اتنی کھایا کریں لیس چپس وغیرہ اس سے بیٹر ہے کہ آپ لوگ فروٹس کھائیں ویجیٹیبلز کھائیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہی ہوتی ہیں جس سے جو ہے آپ اپنا ویٹ لوس کرتے ہو اپنا لائف سٹائل چینج کریں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ٹائم انویسٹ کریں خود پر اور آہستہ آہستہ اپنی ہیبٹس کو چینج کریں نہ کہ دو تین مہینے کی ڈائیٹ کر کے ویٹ لوس کریں اور پھر دوبارہ سے آ جائے اپنا لائف سٹائل جو ہے چینج کریں پرمنٹ آپ کا ویٹ لوس ہوگا پوری لائف کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا کوئی کسٹن ہو تو مجھ سے کر لیں اور کمیٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں آپ کا ویٹ کتنا ہے اللہ حافظ موسیقی